بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خواتین حضرات باتیت کے ساتھ میں ایک بار پھر آپ کے ساتھ خواتین حضرات آج سے کچھ عرصہ پہلے میرے نظر ایک آرٹیکل پہ بڑھی اس کا عنوان تھا عشق تو سوچ آج میں پارٹیکل آپ کے ساتھ شیئر کروں تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ازاتِ عالی بہت کریم ہے اپنے بندوں پر اپنی رحمت ناظر فرماتا رہتا ہے اور جس سے چاہتا ہے اسے اپنی رحمت سے نماز دیتا ہے ایک مزرگ نے مجھ سے کہا کہ بھائی اللہ کے در سے کوئی کام نہ کرنا جب بھی کوئی کام کرنا تو صرف اس کی محبت میں کرنا محبت سے کیا جانے وارا کام دل سے ہوتا ہے اس میں سرور ہوتا ہے اور در سے کیا جانے وارا کام سوچ سے ہوتا ہے اگر ڈر نکل جائے در کے متبازل کوئی دلیل آ جائے تو پھر انسان اس کام کرنے سے رکھ سکتا ہے مگر محبت ہر قسم کی دلیل سے پاک ہوتی ہے پھر کہنے لگے قرآن پڑھا کرو پہلی آیت یہی ہے جس میں اللہ رب العزت اپنا تعریف ایسے کروارے ہیں کہ سب تعریف اللہ رب العالمین کے لئے ہیں جب بہت مہربان نہایت رحیم ہے ان کی یہ بات میرے دل میں ایک عجیب سے کیفیت پیدا کر گئی تعلق محبت کا ہو تو انسان ہر وہ کام کر سکتا ہے جس میں محبوب خوش ہو اثر مقصد تو صرف اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے اور اللہ کے مقرآن بندوں میں شامل ہونا ہے وہ کام کرنے جن سے اللہ راضی ہو ڈر ہو بھی تو صرف اس بات کا کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے اصل مقصد صرف اللہ تعالیٰ کو اپنے اندر تلاش کرنا ہے اور وہ تو ہر وقت اس انتظار میں ہوتا ہے کہ ایک گناہگار اپنے گناہوں کی معافی مانگنے آئے اور وہ اس کی گناہوں کو معاف فرما دے اللہ تعالیٰ اپنے ڈھونڈنے والوں کو راستہ دکھا دیتا ہے ہر رومی بلے شاہ امیر خسرو اور اقبال کے لئے کوئی نہ کوئی شمس تبریز شاہ انعیت نظام الدین اولیاء یا رومی ہے بات صرف اپنا رہے پر تلاش کرنے کی ہے انسان کو اللہ کے قریب کرتے ہیں اور جب اللہ اپنا جلوہ اور اپنے راز اپنے محبت کرنے والوں کے دلوں میں پیدا فرما دیتے ہیں تو دنیا یکشر بدل جاتی ہے اور انسان کا اندر اور باہر تبدیل ہو جاتا ہے پھر بقول رومی نہ من بے حودہ گردے کوچھاو بازار می کرتوں بقول امیر خسرو چھاب تلک سب چھین لی کہ مجھ سے نینہ ملائی کے یا بقول بلے شاہ کہ تیرے عشق نچایا کر گئے تھئیہ تھئیہ یا بقول اقبال کہ دھونڈنے وانوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں یا کھولی ہیں شاکر دید نے آنکھیں تیری اگر ہر رہ گزر میں نقشے کفے پائے یار دیکھ پھر ہر شخص اللہ کی رحمت اور اللہ کی محبت میں مشرور نظر آئے گا پھر یہ دنیا اور اس دنیا کی سب چیزیں بے معنی ہو جائیں گی اس دنیا میں رہنے کا صرف ایک مقصد رہ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کی جائے صرف اللہ رب العزت کی خوشی کے لیے انہیں آسانی عطا کی جائیں اور اس دنیا کے ہر بدلت رنگ کو لکھ کر آپ کو اللہ رب العزت کا شکر عطا کرنا کا مزانشت ہو جائے گا پھر یہ اللہ رب العزت کی مرضی ہے کہ وہ آپ کو ولی بنائے یا مجذوب اصل مقصد تو صرف اللہ کی قرب حاصل کرنا ہے اور اس کی محبت میں ٹوپے رہنا ہے اور جب انسان اللہ رب العزت کی طرف ایک قدم بڑھائے گا تو اس کی دنیا جہاں آہستہ آہستہ تبدیل ہونا شروع جائے گی اس کی زندگی یا اکثر بدلنا شروع جائے گی تاہیو اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی آتا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے مقرر بندوں میں شامل فرمائے انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور giggles وبرکاتہ